اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج پڑھیں گے سیلیک ٹرنک پڑھیں گے اور اس کے علاوہ دو ٹوپکس اور پڑھیں گے یہ تینوں ٹوپکس انتہائی سمجھنے والے ہیں آپ نے اپنے پورے ہنڈر پرسنٹ فوکس کے ساتھ بیٹھنا ہے ورنہ آپ کو مزا نہیں آئے گا جب آپ کو ہنڈر پرسنٹ اس کی سمجھ آئے گی تو آپ کو بہت مزا آئے گا اس کو سن کے کہ یار بہت اچھا طریقے سے ہمارا یہ کلیر ہو گیا دوسرے نمبر پر میں اب بتا دوں کہ یہ دیکھو فرسٹ چیڑ نے آپ کو کافی خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو اس خالی جگہ کو ہم نے کیا کرنا ہے پور کرنا ہے آپ اپنے ساتھ ایک دو پوائنٹرز رکھیں جو چیزیں میں آپ کو ایکسٹا بتاؤں گا وہ آپ نے لازمی اپنی بک پر نوٹ کرنی ہے ورنہ آپ بھول جاؤ گے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے that is celiac trunk تو without time wasting ہم اس کو start کرتے ہیں celiac trunk کے اوپر سب سے پہلے تو لکھیں important ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ کیا ہے بہت important topic ہے ہم ہمارے جو آج تینوں ٹاپک ہے یہ تینوں انوٹمی کے حوالے سے بہت important topic ہے اب جو celiac trunk ہے ایک celiac trunk آپ سب نے کیا پڑھا آپ نے پڑھا کہ celiac trunk کیا ہوتی ہے اس کی blood supply کیا کیا ہوتی ہے اس میں کون کون سی arteries نکل رہی ہوتی ہے تو ایک آپ نے اپنے طریقے سے پڑھا اور ایک آج میں آپ کو اپنے طریقے سے پڑھاتا ہوں اور پھر دیکھتا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک diagram show ہو رہی ہے تو اس diagram میں آپ کو اس نے celiac trunk دکھانے کی کوشش کی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ جو کیا ہوتا ہے جو آپ کا T12 ہوتا ہے اور جو آپ کا L1 ہوتا ہے ان کے درمیان ان کے درمیان کیا ہوتا ہے ان کے درمیان آپ کا کیا نکل رہا ہوتا ہے celiac trunk نکل رہا ہوتا ہے کہاں سے anterior abdominal air تو یہ کیا ہے جی آپ کا celiac trunk ہے اب celiac trunk کیا کرتا ہے جیسے celiac trunk نکلتا ہے تو یہ تین branches دیتا ہے جو celiac trunk ہے جیسے ہی یہ نکلتا ہے تو یہ تین branches دیتا ہے جو اس نے blue سے بنائی ہوئی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے سپلینک artery اور ایک یہ اوپر کی طرف artery جو جار یا گرین سے کو ہم کہیں گے کہ that is your common hepatic artery that is your common hepatic artery تو یہ تینوں آپ نے یاد رکھنی ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یار بک پہ تو ہمارا بھی بنا ہوا ہے لیکن آپ ہمیں اس کی تھیوری بتا دیں تو میں آپ کو اس کی تھیوری لکھوا دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے بک پہ نوٹ کر لیں اور آپ کو یہ بات کبھی بھی نہ بولیں آپ کو یہ ایک ایک آرٹری زبانی یاد ہونے چاہیے کہ کونسی آرٹری کہاں سے گزر رہی ہے اور اس کا کیا کیا کورس ہے کہاں سے گزر رہی ہے اور اس کا کیا clinical significance ہے clinical significance ہم end پہ بات کریں گے کہ یار فلانا ulcer ہو جائے تو کونسی آرٹری rupture ہوگی فلانا ulcer ہو جائے تو کونسی آرٹری rupture ہوگی ٹھیک ہو گیا تو پہلے ہم ذرا اپنے نوٹس پہ چلتے ہیں اور ہم اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہے کہ آج ہم پڑھنے کیا لگے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اوکے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب آج ہم نے کیا پڑھنا ہے celiac trunk پڑھنا ہے ہم نے کیا پڑھنا ہے celiac trunk پڑھنا ہے تو celiac trunk کی جو پکچر ہے جو celiac trunk کی پکچر ہے اس کو ذرا ہم نکال لیتے ہیں اور ہم اس کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں تو یہ آگیا آپ کا celiac trunk بک والی ڈائیگرام ہے لیکن تھوڑی سی اچھی بنی ہوئی ہے میں نے کسی اور بک سے اٹھائی ہے تو آپ اس کو لازمی دیکھ سکتے ہیں اوکے اس کے بعد اب ہم ذرا دیکھتے ہیں اس کو کہ یار جو celiac trunk ہوتی ہے جو celiac trunk ہوتی ہے اس میں کون کونچی branches نکلتی ہیں تو دائیگرام تو آپ کی بک پہ بنی ہوئی ہے لیکن آپ اس کے چھوڑی لازمی لکھ لینا کہ اس کی جو برانچنگ کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں فرد کرو یہ کیا ہے abdominal aorta ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے جی آپ کا abdominal aorta ہے اور یہاں سے آپ کا T12 اور L1 کے درمیان سے ایک artery نکلتی ہے مطلب trunk نکلتا پورا different arteries نکلتی ہیں اس کو ہم گیا کہتے ہیں celiac trunk کہتے ہیں اور جو celiac trunk ہوتا ہے ہمارے fore gut کو supply کرتا ہے ہمارے fore gut کو کیا کرتا ہے اوکے اب ہم یہاں سے پڑھنا start کرتے ہیں تو آپ اس کو آسانی مطلب آسانی کے لئے کیسے آسانی کے لئے کیسے یاد رکھ سکتی ہو آپ نے کہنا ہے کہ یہاں سے ایک artery نکلتی ہے یہاں سے ایک artery نکلتی ہے اور جس کو میں نے کہا کیا کہا کہ یہ کیا ہے سپلینک artery ہے یہ کیا ہے سپلینک artery ہے تو اس کے نام سے میں پتہ چال رہا ہے کہ یہ سیدھی کس کے طرف جائے گی یہ کس کے طرف جائے گی سپلین کی طرف یہ کس کی طرف جائے گی سپلین کی طرف جائے گی لیکن یہ جو آپ کی سٹمک ہوتی ہے جو آپ کا میدہ ہوتا ہے اس سے پیچھے جاری ہوتی ہے posterior to stomach جاری ہوتی ہے posterior to stomach and above the pancreas فیلحال یہاں ہی تک بات یاد رکھیں اس کے بعد آپ کی جو دوسری آرٹری نکلتی ہے اور جو پروپر برانچ ہوتی ہے کس کی برانچ ہوتی ہے celiac trunk کی اس کو ہم کہتے ہیں left gastric artery اس کو ہم کیا کہتے ہیں left gastric artery left gastric artery کہتے ہیں اب یہ جو آپ کی پیاری سی left gastric artery ہے اس نے کیا کرنے یہ جو left gastric artery ہے یہ ایک اور برانچ دیتی ہے اوپر کی طرف اور اس کو ہم کہتے ہیں asophageal artery اس کو ہم کیا کہتے ہیں asophageal artery اور جو asophageal artery ہے وہ آپ کا وہ والا asophagus آپ کی وہ والی خوراک کے نالی جو آپ کے abdomen میں مجود ہے اس کو سپلائے کرے گی مطلب کہ abdominal asophagus کیا کرے گی اس کے بعد جو آپ کی لیفٹ گیسٹرک آرٹی ہے جو لیفٹ گیسٹرک آرٹی ہے وہ کس کو سپلائی کرے گی لیسر کرویچر یہ سب سے اہم بات ہے اور یہیں سے ہم نے میں آپ سے ایم سکیوز بھی پوچھوں گا اور آپ نے یہ بات بولے ہونا ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں کہ جو لیسر کرویچر ہوتا ہے سٹمک کا جو لیسر کرویچر آف سٹمک ہوتا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ لیسر کرویچر کیا ہوتا ہے تو ذرا ہم ڈائیگرام کی مدد لے لیتے ہیں دیکھو یہ آپ کی کی کیا بنی ہوئی ہے یہ جس کو میں نے لائن لگائی ہے یہ کیا ہے سٹمک ہے تو اس کا جو درمیان والا جو چھوٹا کرویچر ہے جو چھوٹا سا کرو بن رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیسر کرویچر اور جو بڑی سی کرو بن رہی ہے یہ والی جس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں ریڈ لائن سے اس کو ہم کہتے ہیں گریٹر کرویچر اب آپ نے ابھی تک صرف یہ سیکھا کہ یار جو آپ کا سیلیک ٹرنک ہے وہ ایک برانچ دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ گیسٹرک آرٹری لیفٹ گ برانچ دیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسو فیجل آرٹری جو ایسو فیجل آرٹری ہے وہ کس کو سپلائی کرتی ہے ہماری ایسو فیگس کو اور جو ہماری لیفٹ گیسٹرک آرٹری ہے یہ ایک مطلب آگے برانچ دیتی ہے اور کس کو سپلائی کرتی ہے لیسر کرویچر آف سٹمک کو سٹمک کے لیسر کرویچر کو کیا کرتی ہے جی سپلائی کرتی ہے فیلحال یہی تک آپ بات یاد رکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا یہ کلینکلی کیوں امپورٹن گیسٹرک آرٹری ہے جو آپ کی کس سے نکلتی ہے وہ آپ سے نکلتی ہے سپلینک آرٹری سے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ یار جب یہ جو آپ کی سپلینک آرٹری ہے جب یہ پہنچ رہی ہوتی ہے کس کے پاس پہنچ رہی ہوتی ہے؟ سپلین کے پاس تو یہ راستے میں جیسے یہ سپلین میں انٹر ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے ایک برانچ دیتی ہے اس کو میں نے اس کلر سے بنایا ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں short gastric arteries یہ کافی چھوٹے چھوٹے برانچیز ہوتی ہے short gastric arteries short gastric arteries دیتی ہیں اوکے آپ کو یہ بھی بات سمجھ آگئی اب جو شورٹ گیسٹرک آرٹریز ہیں یہ کس کو سپلائی کرتی ہے یہ سپلائی کرتی ہے فنڈس کو یہ فلحالہ آپ باتیں یاد کرتا جائیں پھر میں آپ کو ان کو ایرلیٹ کراتا ہوں فنڈس آف سٹمک کو کیا کرتی ہیں آپ کی شورٹ گیسٹرک آرٹریز کیا کرتی ہیں جی سپلائی کرتی ہیں اوکے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آگئی اب آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا اور کیا کرتی ہے یہ جو آپ کی سپلینگ آرٹری ہے ایک اور برانچ دیتی ہے جس کو ہم بنا لیتے ہیں گرین سے تو میں نے جو گرین سے بنا ہی ہے یہ ایک اور برانچ ہے اور اس برانچ کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں left epiploic branch left epiploic artery left epiploic artery اب یہ جو آپ کی left epiploic artery ہے یہ کس کو سپلائی کرے گی یہ آپ کی انسٹموز کرے گی مطلب کہ یہ پہلے تو سپلائی کرے گی left side of greater curvature مطلب کہ جو greater curvature کی left side ہے اس کو سپلائی کرے گی آپ کی جو lesser curvature ہے دیکھیں اب آپ گوھر کریں جو lesser curvature ہے اس کو کون سپلائی کر رہی ہے آپ کی left gastric artery لیکن جو آپ کا greater curvature ہے جو بڑی سی کرو ہے اس کی left side کو کون سپلائی کرتی ہے greater curvature مطلب اس کی greater curvature کی left side کو کون سپلائی کرتی ہے that is your left epiploic artery that is your left epiploic artery ہم یہاں تک اب اس کو روکتے ہیں بڑا ہو گیا مزاہ کہ جو left side پہ arteries ہوتی ہیں وہ ساری یہی ہوتی ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تھوڑے سی mcqs بھی بتا دیں تو اس میں فیلحال میں آپ کو ایک mcqs بتا سکتا ہوں جو کہ یو ورڈ کا mcqs ہے اس میں اس نے پوچھا ہو ہے کہ یار بتائیں کہ جو سپلینک artery ہے اس کی total branches کون کون سی ہیں یو ورڈ کا question ہے کہ جو سپلینک artery ہے اس کی چار total branches کون کون سی ہیں تو اگر آپ نے یہ lecture لیا ہوئے آپ کو سمجھ آگئی کہ یار کون کون سی branches ہوتی ہیں ایک ہو گئی شورٹ گیسٹرک artery ایک ہو گئی اس کے بعد دوسری ہو گی سپلینک artery دو ہو گئی تیسرے نمبر پہ اس کی آگئی پینکریاتک artery تیسرے نمبر پہ کیا آگئی پینکریاتک artery اور چوتھے نمبر پہ آپ کو پتا چال گیا کہ یار یہ کیا دیتی ہے it gives left epiploic it is left epiploic artery ٹھیک ہے left epiploic artery ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ repeat کر دیں یار دیکھیں جو یو ورڈ کا question ہے جو آپ کی سپلینک artery ہے وہ کون کونسی branches دیتی ہے جو آپ نے کہنا ہے سب سے پہلے کونسی branch دے گی short gastric artery جو short gastric artery وہ کس کو supply کرتی ہے fundus of stomach کو اور جو آپ کی سپلینک artery وہ خود سپلین کو supply کرتی ہے تو ایک branch یہ ہو گئی دو ہو گئی دیکھیں ایک اور دو دو branches ہو گئی اس کے بعد جو آپ کی سپلینک artery ہے جب یہ پینکریاتک اوپر سے گزر ہی ہوتی ہے جو ایک branch دیتی ہے جس کم کہتے ہیں pancreatic artery جس کم کیا کہتے ہیں pancreatic artery اور یہ کیا ہو گئی تین ہو گئی ٹھیک ہے تین branches ہو گئی جو چوتھی branch ہوگی چوتھی branch کونسی ہوگی left epiploic artery that will be left epiploic artery اور یہ آپ کا you world کا question ہے کہ آپ بتائیں کہ جو سپلینک artery ہے اس کی کون کونسی branches ہوتی ہیں تو اس کی total چار branches ہوتی ہیں جو main branches ہوتی ہیں ان میں short gastric artery spleenic artery pancreatic artery اور کونسی آتی ہے left epiploic artery ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو I hope کہ آپ کو میری بات تھوڑی سی سمجھ آ چکی ہے ہم آگے چلتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ left side والا تو ہم نے بہت زیادہ سیکھ لیا ہے اب ہم ذرا right side والا بھی بتائیں تو ہم ذرا اس طرف چلتے ہیں right side پہ اب right side میں کیا ہوتا ہے جو آپ کی right side ہے اس کو ہم green سے بناتے ہیں اب right side میں جو celiac trunk ہے اس سے ایک artery نکلتی اور وہ کافی بڑی artery ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں common hepatic artery اس کو ہم کیا کہتے ہیں common اس کو ہم کیا کہیں گے common hepatic artery common hepatic ٹھیک ہے common hepatic artery جو آپ کی celiac trunk سے branch نکل رہی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے common hepatic artery اب یہ جو common hepatic artery ہے یہ یہاں سے نیچے سے ایک branch دے گی یہ ایک branch دے گی جس کو ہم کیا کہیں گے جس کو ہم کہیں گے gastro-dudinal جس کو ہم کیا کہیں گے گیسٹرو ڈیوڈینل کہیں گے گیسٹرو ڈیوڈینل کہیں گے اب یہ جو گیسٹرو ڈیوڈینل ہے یہ آپ کی پوستیریئر ٹو یہاں پہ لکھ بھی لیں اگر آپ یہ ڈیاغرام بنا رہے ہیں اپنی بک پہ تو آپ کے بہت کام آئے گی یہاں پہ لکھیں پوستیریئر ٹو ڈیوڈینم پوستیریئر ٹو ڈیوڈینم جو ہمارا ڈیوڈینم ہوتا ہے اس سے پیچھے سے یہ کیا کرتی ہے ٹرائیول کرتی ہے ڈاؤن ٹرائیول کرتی ہے ڈاؤن اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ پوستیریئر کیوں لکھوایا ہے میں نے یہ کیوں لکھوایا ہے تو جو آپ کی گیسٹرو ڈیوڈینل آٹری ہوتی ہے یہ سپلائی کرتی ہے پوستیریئر ٹو ڈیوڈینم ڈیوڈینم کے پوستیریئر سے کیا کرتی ہے جی آپ کی پوستیریئر کیا کرتی ہے پوستیریئر یہ سفر کرتی ہے اب جو common hepatic artery ہے جو common hepatic artery ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ایک برانچ دیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں gastro-dudinal artery gastro-dudinal artery اب جو آپ کی gastro-dudinal artery ہے یہ آگے جاتی ہے نیچے اترتی ہے اور duodenum تک آتی ہے اور جب یہ نیچے اترتی ہے تو یہاں سے ایک برانچ دے گی ایک برانچ دے گی اس کو ہم کیا کہیں گے right epiploic اس کو ہم کیا کہیں گے right epiploic اب second MCQ آپ کا USMLE کا آگیا ہے آپ سے پوچھیں گے جو left epiploic ہے وہ کس کی برانچ ہے تو آپ نے کہا splenic artery کی پھر وہ آپ سے پوچھیں گے جو right epiploic artery ہے وہ کس کی برانچ ہے تو آپ نے کہا کس کی gastro-dudinal artery کی کس کی gastro-dudinal artery کی دیکھو یہ anotomy ہے اس کو آپ نے رٹہ ہی مارنا ہے دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے MCQ اس کہاں کہاں سے آئیں گے ٹھیک ہے تو جو آپ کی right epiploic artery ہے یہ کیا ہے کس کی برانچ ہے کس کی برانچ ہے آپ کی gastro-dudinal کی ٹھیک ہے تھوڑا سلوک بولیں اوکے جو میں سلو بولتا ہوں دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی gastro-dudinal artery ہے یہ ایک برانچ دیتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں right epiploic artery اب یہ جو right epiploic artery ہے اس نے anastomose کرنا ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے anastomose کرنا ہوتا ہے کس کے ساتھ anastomose کرنا ہوتا ہے left epiploic artery کے ساتھ اور جو آپ کی right epiploic artery ہے یہ بھی کس کو supply کرتی ہے یہ بھی supply کرتی ہے کس کو greater curvature کو کس کو supply کرتی ہے greater curvature of stomach کو یہ دونوں کس کو supply کرتی ہیں greater curvature کو دوبارہ سنیں جو left epiploic artery ہے وہ splenic artery کی برانچ ہے اور وہ بھی greater curvature کو supply کرتی ہے اور جو آپ کی right epiploic artery ہے وہ بھی کس کی برانچ ہے وہ بھی gastro-dudinal کی برانچ ہے اور وہ کس کو supply کرتی ہے وہ اللہ بھلا کرے supply کرتی ہے greater curvature کو ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور ان کے درمیان کیا آتا ہے انسٹ موزیز ہوتا ہے ہم آگے ذرا چلتے ہیں اور اب ہم بات کر لیتے ہیں common hepatic artery کی اب جب common hepatic artery نے ایک برانچ دے دی جس کو ہم کہتے ہیں gastrodudinal artery اس کے بعد یہ جو common hepatic artery ہے جو common hepatic artery ہے اس کو ہم کیا کہیں گے دیکھو یہ جو common hepatic artery ہے ایک تو یہ برانچ کس کی دے دے گی gastrodudinal کی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں یہ آپ کی کیا ہے common hepatic artery وہ ایک نیچے کر کے برانچ دے رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں gastrodudinal artery جس کو ہم کہتے ہیں gastrodudinal artery اب gastrodudinal کے ساتھ وہ ایک اور برانچ بھی دیتی ہے پیچھے آپ کی common hepatic وہ آگے بن گئی کیا بن گئی proper hepatic اس کو ہم کیا کہیں گے proper hepatic proper hepatic artery اب یہ جو پروپر ہپیٹک آرٹری ہے یہ جو پروپر ہپیٹک آرٹری ہے یہ آگے دو میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی یہ کس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی دو میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی ایک ایک کس میں چلا جائے گا لیفٹ لوب آف لیور میں اور ایک کس میں چلا جائے گا رائٹ لوب میں ٹھیک ہے تو ایک آپ کی بن جائے گی لیفٹ ہپیٹک ایک کیا بن جائے گی لیفٹ ہپیٹک اور ایک آپ کی بن جائے گی رائٹ ہپیٹک right hepatic اب ایک اور مسیوز آئے گا آپ کو کہ یار جو بتائیں کہ جو right hepatic ہے اس کی برانچ کیا ہوتی ہے تو آپ سے مسیوز پوچھا دائے گا کہ یار جو cystic artery ہوتی ہے جو ہمارا گال CG blader ہوتا ہے اس کی blood slice کیسے ہوتی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو آپ کی х посیلいてock برانچ پر رکھتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں cystic artery اور وہ کس کو selectie бой کرتی ہے گال بیڈر کو وہ کس کو selectie holding گال بیڈر کو splitie anime اوکی اب ہم ذرا آتے ہیں اور پیچھے تھوڑا سا آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کی یہ جو common hepatic artery ہے اس کے بعد کیا بن گی proper hepatic جو proper hepatic ہے یہ ایک اور برانچ دے گی جس کو ہم کیا کہیں گے جس کو ہم کہیں گے جس کو ہم کیا کہیں گے right gastric artery اب یہاں سے آپ کا امتحان شروع ہوگا دیکھو مجھے ذرا بتانا کہ جو left gastric artery تھی وہ کس کی برانچ تھی مجھے لگتا آپ سو گئے ہیں سارے جگال ہوں آپ کو مجھے بتانا ذرا left gastric artery کس کی برانچ تھی جی ڈاکٹر آئیشہ ایم ریلی سوری آپ غلط بتا رہی ہیں اب باقی ذرا بتائیں مجھے کہ جو left gastric artery ہے وہ کس کی برانچ ہے وہ کس کی برانچ ہے جی ڈاکٹر زشان حیدر صحیح بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی left gastric artery ہے وہ celiac trunk کی برانچ ہے وہ main branch ہے وہ کس کی برانچ ہے celiac trunk کی اب میں نے کہا کہ جو آپ کی left gastric artery ہے وہ کس کو سپلائی کرتی ہے لیکن جو آپ کی right gastric artery ہے وہ کس کی برانچ ہے that is branch of proper hepatic اور یہ جو آپ کی right gastric ہے یہ کس کو سپلائی کرے گی یہ سپلائی کرے گی آپ کے lesser curvature کو ٹھیک ہے lesser curvature of stomach کو جو lesser curvature ہوگا stomach کا right side والا اس کو کون سپلائی کرے گی right gastric artery اور جو آپ کی left gastric artery ہے وہ کس کو سپلائی کرے گی وہ آپ کی lesser curvature کو سپلائی کرے گی لیکن کس کو سپلائی کرے گی left side of lesser curvature کو اب آپ کہتے ہیں کہ یار بہت زیادہ کنفیجن ہو گئی ہے ہمیں کاکھ سمجھ نہیں آیا ذرا اس کو دوبارہ بتائیں ٹھیک ہو گیا تو اب میں نے یہ آپ کو تھیوری اس لیے لکھوا آئی ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہی میں نورٹ صاحب کو گروپ میں شیئر کر دوں گا آپ اس کو دیکھ کے اپنی بک پر لازمی بنا لینا اور اسی سے آپ کے کوسٹنز حل ہوں گے انوٹمی کے اب آپ کہتے ہیں کہ یار سمجھ کاکھ نہیں آئی لیکن مزہ بہت آیا تو اب آپ کو سمجھ بھی آئے گی دیکھیں یہ ڈائیگرام ہے مطلب کہ جو انسانی جسم ہے اس میں ہماری جو آرٹریز ہوتی ہیں وہ کس طرح آرینج ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ذرا غور سے سننا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ درمیان میں کیا ہے درمیان میں آج یہ آپ کا سیلیک ٹرنک اب یہاں سے ایک آرٹری نکلے گی اور سیدھی کس کے پاس جائے گی سپلین کے پاس جائے گی کس کے پاس جائے گی سپلین کے پاس جائے گی اس کے بعد آپ نے کہا کہ ایک اور آٹری ہوتی ہے جو کہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور وہ پہلی برانچ کس کی دے گی اس ایسے فیججر برانچ جو کہ کس کو سپلای کرے گی اس او فیگس کو اور جو وہی آپ کی آٹری ہوگی جو اوپر کی طرف جارہے ہیں جس کو ہم لیفٹ گیسٹرک آتری کہتے ہیں وہ ایک اور برانچ دے گی اور وہ کس کو سپلای کرے گی لیفٹ سائیڈ اف لیسر کرویچر یہ آپ کا کیا ہے مطلب دیکھیں نا یہ آپ کی سٹمک ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ کی سٹمک ہے تو جو left side of lesser curvature اس کو کون سپلائی کر رہی ہے left gastric artery اچھا اور left gastric artery کس کی برانچ ہے celiac trunk یہ سارے MCQs ہیں وہ آپ سے پوچھے گا کہ یار بتائیں کہ جو left gastric artery وہ کس کی برانچ ہے تو آپ نے کہنا celiac trunk پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ یار یہ بھی بتائیں ذرا کہ جو آپ کا جو آپ کا right gastric artery ہے جو right gastric artery ہے وہ کس کی برانچ ہے جو right gastric artery وہ کس کی برانچ ہے proper hepatic کی جو right gastric artery ہے وہ کس کی برانچ ہے proper hepatic کی اُوКی اب یہ آگیا آپ کا fundus ٹھیک ہے یہ کیا آتتا ہے fundus of stomach تو fundus of stomach کس کو سپلائی کرتا ہے fundus of stomach کس کی سپلائی ہوگی short gastric artery چھوٹی arteries ہوں گی اور وہ کیا کریں گی وہ ہمارے fundus of stomach کو کیا کریں گی سپلائی کریں گی اور جو short gastric artery ہے وہ کس کی برانچ ہوتی ہے spleenic artery کی جس کی برانچ ہوتی ہے سپلینک آرٹری کی اوکی اب آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا ورنہ آپ کو یہ ساری باتیں بھول جائیں گی اب ہم ذرا اس کو کلینکلی ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کلینکلی میں مطلب یہ ساری آرٹریز آپ کو کیوں یاد کرنا اتنی ضروری ہے کہ آپ کے فرس چیل والے نے اس کو اتنا ڈیٹیل میں لکھا ہوگا ہے دیکھیں اب ہم اس کو ذرا پڑھتے ہیں اب جو بھی چیزیں میں آپ کو لکھو ہوں گا اس کو آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے ٹھیک ہو گیا دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یاد کون سی مطلب کون سا آلثر ہوگا تو کون سی آرٹری رپچر کرے گی اوکی اب آپ کا امتحان شروع ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کا امتحان شروع ہوگا اب آپ نے مجھے بتانے ہیں ذرا دل تھام کے بیٹ جائیں اب آپ نے مجھے questions کروانے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک مریض ہے ٹھیک ہے ایک مریض ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اس کا نام فرض کرو شکیل ہے ایک شکیل نام کا بندہ ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے جب آپ نے اس کی انڈوسکوپی کی جب آپ نے اس کی انڈوسکوپی کی تو اس کو کیا ہے اس کو السر ہے اس کو کیا ہے پینی ٹریٹنگ السر ہے اس کو کیا ہے پینی ٹریٹنگ السر ہے اس کی سٹمک میں کیا ہے جی زخم بنا ہوئے پینی ٹریٹنگ السر ہے لیکن جو alcer ہے وہ کہاں پہ ہے جو alcer ہے وہ کہاں پہ ہے پینیٹرٹنگ alcer of lesser curvature جو alcer ہے وہ کہاں پہ ہے lesser curvature پہ ہے لیسر curvature پہ ہے اوکی پلس جب آپ نے دیکھا تو اس میں اس کا جو abdomen ہے وہاں پہ ہیمریج ہوا ہوا ہے اس کا جو abdomen ہے اس کو کیا ہے abdominal ہیمریج ہے مطلب کہ اس کے abdomen میں کیا ہوئی ہے bleeding ہوئی ہے abdominal ہیمریج ہے تو آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یار اس کی کون سی artery damage ہوئی ہے مجھے بتائیں کہ اس کی کونسی آرٹری ڈیمج ہوئی ہے تو ڈاکٹر ادران اور ڈاکٹر خیزر تقریباً آپ سارے سے ہی بتا رہے ہو کہ اس کی لیفٹ گیسٹرک آرٹری اس کی کونسی آرٹری رپچر ہوئی ہے لیفٹ اور رائٹ گیسٹرک آرٹری رپچر ہوئی ہے تو یہ پہلا آپ کا ایم سی کی حضہ یہ یو ورڈ کا کوسٹن ہے کہ اگر کیا ہو جو ہمارا لیسر کرویچر ہے اگر اس کا پینیٹریٹنگ آرٹری ہو تو کونسی آرٹری رپچر ہوتی ہے that is your left gastric آرٹری that is your left gastric آرٹری اب اچھا اس کے بعد ایک اور کوسٹن ہے left gastric آرٹری اس کے بعد second کوسٹن ہے کہ مجھے یہ بھی بتا دیں شاہ باش کہ آپ کا most common ulcer most common ulcer in stomach most common ulcer in stomach کونس ہے مطلب کہ آپ کی جو سٹمک ہے اس میں سب سے زیادہ کہاں پہ ulcer بن سکتی ہیں مجھے بتائیں اس میں جو ulcer ہے وہ کہاں پہ سب سے زیادہ بن سکتی ہیں تو اس کا آنسر ہے that is your lesser curvature کیونکہ جو آپ کا lesser curvature ہوتا ہے اس کی blood supply کام ہوتی ہے کیونکہ اس میں watershed area ہوتا ہے اس میں anasmosis بن رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی blood supply ہوتی ہے وہ بہت کام ہوتی ہے تو جو lesser curvature ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ chances ہوتی ہیں کہ کیا ہو کیا ہو آپ کا ulcer بنیں اور سب سے زیادہ جو مریض آپ کو ملیں گے وہ کس کے ملیں گے lesser curvature ulcer کے ملیں گے اور جب lesser curvature ulcer کیا کرتا ہے پرفریٹ کرتا ہے کیا کرتا ہے ہے تو کس کو ڈیمیج کر دیتا ہے ہماری ہماری گیسٹرک آرٹری کو اور موسٹ کوملی کونسی گیسٹرک آرٹری ڈیمیج ہوتی ہے ڈیٹ ایس یور ڈیٹ ایس یور لیفٹ گیسٹرک آرٹری ڈیٹ ایس یور لیفٹ اور رائٹ گیسٹرک آرٹری آئی ہوپ کہ آپ کو بات میری سمجھ آ گئی ہے اچھا جی ایک کوسٹن آیا تھا سر پلیز تھوڑا سا سلو پڑھا دیali اجс کا طبق مشکل ہے اوکی جی�ور میں کوسٹن کروں گا کہ میں سلو پڑھا دوں اوکی میں کوسٹن کرو ہوں اس کو سلو پڑھیں Depois ہو گیا اوکے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں پہلی بات ہوگا دوسری بات اب آپ کہتے ہیں کہ یار جو آپ کی لیفٹ گیسٹرک آرٹری ہے جو آپ کی لیفٹ گیسٹرک آرٹری کون کون سی برانس دیتی ہے یہ دوسرا مسجل ہے اب اس کو ذرا لکھ لیں جو آپ کی لیفٹ گیسٹرک آرٹر مجھے ذرا بتانا لیفٹ گیسٹک آرٹری کون کون سی برانچ دیتی ہے لیفٹ گیسٹک آرٹری کون کون سی برانچ دیتی ہے ڈوکٹر انم ایکسلنٹ ایک یہ برانچ دے گی جس کو ہم کہیں گے ایسوفیجیل آرٹری ایک کو ہم کیا کہیں گے ایسوفیجیل آرٹری دوسری برانچ یہ کون سی دے گی یہ دوسری برانچ دے گی لیفٹ گیسٹک آرٹری مطلب خود ہی یہ کیا دے گی برانچ دے گی اس کی دو برانچیز ہوتی ہیں ایک ہی ایسو فیگر اس کو سپلائی کرتی ہے اور کس کو سپلائی کرتی ہے جو کس کو سپلائی کرتی ہے لیسر کرویچر کو اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا اب تیسرا جو ایمشنگوز آپ سے پوچھا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا جو آپ کی کومن ہیپیٹک آرٹری ہے کومن ہیپیٹک آرٹری یہ برانچ کس کی ہے یہ سیلیک ٹرنگ کی برانچ ہے اس کی آگے دو برانچ چیز ہیں کون کون سی برانچ چیز ہیں ایک تو آپ کی ہوگی گیسٹرو ڈیوڈینل آپ کی کیا ہوگی گیسٹرو ڈیوڈینل گیسٹرو ڈیوڈینل کیا کرتی ہے آپ کی ڈیوڈینل سے پوستیریئر نیچے اترتی ہے اور دوسری برانچ کون سی ہوگی that is your proper ہپیٹک that is your proper ہپیٹک یہ میں آپ کو وہی تھیوری لکھوا رہا ہوں جو میں نے اوپر لکھوائی ہے ٹھیک ہے جو proper ہپیٹک ہے اب جو proper ہپیٹک ہے یہ آگے دو برانچ چیز دے گی ٹھیک ہے یہ کیا کرے گی دو برانچ چیز دے گی کون کون سی برانچ چیز دے گی ایک آپ کی کیا ہوگی ایک آپ کی کیا ہوگی right that will be your right gastric artery right gastric artery اور جو آپ کی جو proper ہپیٹک آرٹری ہے یہ آگے دو برانچ چیز دے گی اور دو برانچ چیز دے گی جس کو ہم کہیں گے left اور right ہپیٹک آرٹری left اور right hepatic artery اور ڈاکٹر ماریا نے آگے پوچھا تھا کہ left اور right hepatic artery ہے یہ کس کو سپلائی کرتی ہے جو آپ نے کہنا ہے جو آپ کی left hepatic artery ہے یہ left lobe کو سپلائی کرتی ہے یہ کس کو سپلائی کرتی ہے left lobe کو اور جو آپ کی right ہے یہ کس کو سپلائی کرتی ہے right lobe of liver کو right lobe of liver کو تو liver کے دو lobe ہوتے ہیں right اور left اور جب کی right artery ہے یہ کس کو سپلائی کرتی ہے right lobe کو اس کے بعد ایک اور امسکیوز آپ سے پوچھا جائے گا کہ وہ پوچھے گا کہ یار بتائیں کہ جو آپ کی رائٹ ہپیٹک آرٹری ہے اس کی آگے کیا برانچ ہے تو آپ نے کہنا ہے سسٹک آرٹری آپ نے کیا کہنا ہے سسٹک آرٹری اگر آپ کو یہ ساری سکیم سمجھ آ گئی ہے تو آپ کا انشاءاللہ امسکیوز اس میں سے غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہوگا مجھے پتا یہ ایناٹومی ہے اس کو رٹا لگانے سے یہ آپ کو آئے گی تو ابھی آپ کو لیکچر میں اتنی زیادہ اس کی سمجھ نہیں آئی ہوگی لیکن آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے کرنا کیسے ہے آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے ٹھیک ہوگا تو اس کو آپ نوٹ کرنے جب آپ اس کو بعد میں بک سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اوکے اس کے بعد آپ نے کہا کہ یار اچھا اور اور امسکیوز کیا آ سکتا ہے تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ امسکیوز آتا ہے وہ میں آپ کو کرواتا ہوں دیکھیں آپ یہاں سب سے پہلے تو لکھیں جو آپ کی سپلینک آرٹری ہوتی ہے جو آپ کی سپلینک آرٹری ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے جو سپلینک آرٹری ہوتی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے لیفٹ اپپی پلویک روایس کریں اوکے اوکے میں کرتا ہوں جو سپلینک آرٹری ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے سپلینک آرٹری رنز ٹھیک ہے رنز کرتی ہے ٹورچوس ٹورچوس کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح نا مطلب جس طرح ایک سامپ اس طرح in tortuous manner یہ کیا کرتی ہے رن کرتی ہے لیکن کیسے رن کرتی ہے behind the behind یہ ساری لائنیں لکھیں اپنی بک پہ جو سپلینک آرٹری ہوتی ہے رن کرتی ہے tortuous behind behind the posterior wall behind the posterior wall of stomach ٹھیک ہے behind the posterior wall of stomach جو آپ کی stomach کی posterior wall ہوتی ہے اس کے پیچھے سے کونچی آرٹری گزرتی ہے that is your splenic artery لیکن کیسے گزرتی ہے tortuous گزرتی ہے tortuous گزرتی ہے اوکے اور آپ نے اور ایک چیز یاد رکھی ہے کہ behind behind lesser sac behind lesser sac ہم نے کال پڑا نہیں تھا ویسے پیریٹونیوم کے دو سیک ہوتے ہیں greater sac اور lesser sac تو آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو آپ کی splenic artery ہوتی ہے یہ behind lesser sac ٹھیک ہے behind lesser sac کیا کرتی ہے run کرتی ہے اوکے اب آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ بھی بتائیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ فرض کرو آپ سے ایک scuse پوچھا جاتا ہے کہ ایک بند ہے اور ایک بندی ہے اور اس کا نام شکیل ہے اور اس کو posterior wall of stomach کا ulcer ہے لیکن وہ جو ulcer ہے وہ penetrate کیا ہوئے کہاں پہ کیا ہوئے lesser sac میں وہ جو ulcer ہے وہ penetrate کیا ہوئے کہاں پہ lesser sac میں تو بتائیں کہ اس میں اگر hemorrhage ہوتا ہے تو کونسی artery rupture ہوگی اس میں بتائیں کونسی artery rupture ہوگی تو ڈاکٹر سمینہ آپ غلط بتا رہی ہیں ڈاکٹر عائشہ صحیح بتا رہی ہیں ڈاکٹر فیزر بھی صحیح بتا رہی ہیں باقی بھی ذرا بتائیں باقیوں کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے مجھے ذرا بتائیں شاہ باش کہ جو آپ کی فرض کرو ایک patient آپ کے پاس اور اس کی جو stomach ہے اس کی posterior wall پہ کیا ہوئے اس کی posterior wall پہ ulcer ہوئے زخم ہوئے اور وہ penetrate کر گیا ہے penetrate کہاں پہ کر گیا ہے وہ penetrate کر گیا ہے آپ کے پیچھے اس میں lesser sac میں جو وہ lesser sac میں penetrate کر گیا ہے تو اس کیا ہوگا کہ کونسی artery rupture ہوگی جی ڈاکٹر لائبہ بھی صحیح بتا رہی ہیں اور جو second student ہے ڈاکٹر لائبہ وہ بھی صحیح بتا رہی ہیں ڈاکٹر انہم اور ڈاکٹر بیزار تقریبہ آپ سارے صحیح بتا رہے ہو کہ اگر posterior wall کا ulcer ہے تو کونسی artery rupture ہوگی آپ نے کہنا ہے سپلینک artery آپ نے کیا کہنا ہے سپلینک artery سپلینک artery کیا ہوگی rupture ہوگی سپلینک artery کیا ہو جائے گی rupture ہو جائے گی تو یہ دوسرا ڈاکٹر علی پوچھ رہا ہے جی پیج پیج نمبر کیا تو اگر کسی کو پیج نمبر پتا ہے تو مجھے بتائیں میں بتا دیتا ہوں سب کو ڈاکٹر علی آپ لیٹ کیوں جوائن کیا آپ نے میں پہلے دکھایا تھا آپ کو یہ پیج 374 ہے پیج نمبر 374 ٹھیک ہے 374 پیج نمبر ہے اوکے اچھا ہم آگے چلتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ یار اگر posterior wall کا ulcer ہے تو کونسی artery rupture ہوگی آپ کی سپلینک artery اگر lesser curvature کا ulcer ہے تو کونسی artery rupture ہوگی آپ کی lesser left gastric artery اور اب آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا ہے اب ہمیں ذرا ایک اور چیز بتائی جائے اب ہمیں یہ ایک اور چیز بتائی جائے کہ فرض کرو فرض کرو دیکھیں ایک اور پیشنٹ ہے ایک اور پیشنٹ ہے اور اس کو کیا ہوا پینکریہ ٹائٹس ٹھیک ہے اس کو کیا ہوا پینکریہ ٹائٹس اس کو ذرا سمجھنا یہ یوں ورڈ کے اور یہ بڑا conceptual question آپ کو بڑا مزا آئے گا اس کو سن کے ایک پیشنٹ ہے اور اس کو کیا ہوا پینکریہ ٹائٹس inflammation of pancreas اس کو کیا ہوئی inflammation of pancreas جب اس کو پینکریہ ٹائٹس ہوا تو میں نے کہا میں نے کہا کہ کیا ہوگا جب اس کو پینکریہ ٹائٹس ہوا تو اس کا جو فندس آف سٹرمک تھا اس کا سکیمیا ہو گیا دوبارہ سنیں ایک پیشنٹ ہے اس کو پینکریہ ٹائٹس ہوا اس کو کیا ہوا پینکریہ ٹائٹس ہوا لیکن اس کے بعد جو اس کی شمک کا فندس ہے اس کا سکمیہ ہو گیا تو اس کی کیا واجہ ہے اس کی کیا واجہ ہے تو اس کی وجہ سن لیں دیکھو جب اس کو کیا ہے پینکریٹس ہوا تو پینکریٹس میں کیا بنیں گے انفلمیٹری مارکرز بنیں گے کیا بنیں گے انفلمیٹری مارکرز بنیں گے اب ہم ذرا اپنی ڈائگرام پر چلتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا ادھر گوھر کر لیں تو یہ آپ کا کیا بنا ہوئے پینکریاز بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ جو میں نے لائن لگائی ہے یہ کیا ہے آپ کا پینکریاز ہے پینکریاز سے اوپر سے آپ کی ایک آرٹری گزری ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپلینک آرٹری جس کو ہم کیا کہتے ہیں سپلینک آرٹری پینکریاز سے تھوڑا سا اوپر ایک آرٹری گزری ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سپلینک آرٹری کہتے ہیں اوکی فرض کرو ایک پیشنٹ اور اس کا کیا ہو گیا اس کا پینکریاز خراب ہو گیا جب اس کا پینکریاز خراب ہوگا تو اس میں جو آپ کی سپلینک آرٹری ہوگی اس میں کیا بن جائے گا اس میں تھرومبس بن جائے گا اس میں کیا بنے گا تھرومبس بنے گا ایک پیشنٹ ہے اور اس کو پینکریٹائٹس ہوا ہے یہاں پھر اس کا پینکریٹک کینسر ہوا ہے تو اس کی جو سپلینک آرٹری ہے یہاں اس کا تھرومبس بن گیا یہاں پھر وہ بلوک ہو گئی ہے جو آرٹری ہے یہاں وہ بلوک ہو گئی ہے اور یہاں اس کے اندر کیا بن گیا اب ظاہری بات ہے کہ جب سپلینک آرٹری کیا کرے گی جب سپلینک آرٹری بلوک ہوگی تو کیا ہوگا اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سب سے چھوٹی برانچیز دے گی جو سپلینک آرٹری سب سے چھوٹی برانچیز دیتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں شورٹ گیسٹرک آرٹری سب سے چھوٹی برانچ برانچ ہے کس کی برانچ ہے سپلینک آرٹری اس کو ہم کہتے ہیں شورٹ گیسٹرک آرٹری شورٹ گیسٹرک آرٹری آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ جو شورٹ گیسٹرک آرٹری کس کو سپلائی کرتی ہیں یہ فندس آف سٹمک کو سپلائی کرتی ہیں یہ کس کو سپلائی کرتی ہیں فندس آف سٹمک کو سپلائی کرتی ہیں تو جب فندس آف سٹمک سپلائی ہوگا تو فرض کرو ایک پیشنٹ آر اس کو پینکرہ ٹائٹس ہوگا تو اس کی جو سپلینک آرٹری بلوک ہوگی جب سپرینگ آرٹری بلک ہوگی تو سب سے زیادہ جو رسک ہوگا اسکیمیاں کا وہ کس میں ہوگا فندس آف سٹمک میں فندس آف سٹمک میں کیوں ہوگا کیونکہ وہاں پہ بہت چھوٹی چھوٹی آرٹری ہیں جن کو ہم short gastric آرٹری کہتے ہیں جب ہمارا سپرینگ آرٹری بلک ہوگی تو سب سے پہلے اسکیمیاں کس کو ہوگا سب سے پہلے اسکیمیاں ہوگا فندس آف سٹمک کو تو مجھے ذرا شاب باش یہ پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کو کیا آتا ہے پینکریٹائٹس تو اس میں فنڈس آف سٹمک کا اسکیمیا کیسے ہوگا جی ڈاکٹر کاشف آپ آج آپ بول کام رہے ہیں بتانا مجھے زشان علی کو سمجھ آگیا باقی بھی ذرا شاہ بات جلدی بتائیں ڈاکٹر ادنان ڈاکٹر کاشف کو ماشاء اللہ آپ سمجھ آگئے یا ڈاکٹر خیزر کو بھی سمجھ آگئے دیکھیں میں اس کو لکھتا ہوں پھر آپ اس کو جلیں جی ماشاء اللہ لکھیں لکھیں دیکھیں جب کسی پیشنٹ کو پینکریٹائٹس ہوگا جب کسی پیشنٹ کو کیا ہوگا پینکریٹائٹس ہوگا تو کیا ہوگا جب کسی کو پینکریٹائٹس ہوگا تو کیا ہوگا اس کی جو سپلینک آرٹری ہے اس میں یہاں تو تھرومبوس بن جائے گا سپلینک آرٹری فرض کرو اس میں کیا بن گیا تھرومبوس بن گیا اس میں کیا بن گیا где-то хромбос بن گیا یا پھر اس میں کیا ہوگیا یا پھر وہ کیا ہوگیا یہ بلوک ہو گئی ہے تو ان دونوں وجہ سے ان دونوں وجہ سے سب سے زیادہ جو آپ کی آرٹری بلوک ہوگی جو سب سے زیادہ آپ کو اسکرمی ہوگیا کس چیز کا اسکرمی ہوگا that will be your short gastric arteries that will be your short gastric arteries short gastric arteries اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں دیکھو ایک تو short gastric arteries کیا ہوتی ہیں بہت small ہوتی ہیں ایک کیا ہوتی ہیں بہت small ہوتی ہے بہت چھوٹی سی ہوتی ہے بہت کیا ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی short gastric arteries ہیں جو fundus ہوتا ہے fundus of stomach اگر آپ غور کریں تو آپ کا جو lesser curvature ہے اور جو greater curvature ہے اس پر dual supply ہے لیکن جو آپ کا fundus of stomach ہے اس میں کیا ہے single supply ہے تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے جو آپ کا fundus of stomach ہے اس کا schemia کیوں ہوگا کیونکہ ایک تو اس کی single supply ہے اور جو supply ہے وہ بہت poor and smoothies کے ساتھ ہے مطلب کہ اس کی جو arteries ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں تو جب بھی pancreatitis ہوتا ہے کیا ہوتا ہے splenic artery ہماری کیا ہوتا ہے block ہوتی ہے جب splenic artery block ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے fundus of stomach کا کیا ہوتا ہے اسکیمیا ہو جاتا ہے فنڈس of stomach کا کیا ہوتا ہے اسکیمیا ہو جاتا ہے اوکے اب آپ کا ایک اور امتحان آپ کے سامنے ہے اور وہ امتحان یہ ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگے میں آپ کو نا سینڈ کروں گا یہ ریکارڈنگ بھی سینڈ کر دوں گا گروپ میں لیکن جو registered گروپ ہے public گروپ پہ نہیں صرف registered گروپ میں recording بھی سینڈ کر دوں گا اور آپ کو notes بھی سینڈ کر دوں گا آپ اس کو دوبارہ لازمی سننا یہ بڑا important topic ہے اس کے بعد ایک اور میرا آپ سے question ہے کہ یار بتائیں فرض کرو posterior wall of dudenum ٹھیک ہے ulcer ہوئے کہاں پہ ulcer ہوئے posterior wall of dudenum میں posterior wall of dudenum میں کیا ہوئے ulcer ہوئے تو مجھے ذرا بتانا مریض ہے اور اس کا جو dudenum کی posterior wall ہے اس میں کیا ہوئے اس میں ulcer ہوئے تو ماشاءاللہ ڈاکٹر خزر اور ڈاکٹر ادران اور ڈاکٹر انم اور ڈاکٹر بس تین بندے غلط بتا رہے ہیں باقی ڈاکٹر زشان حیدر اور ڈاکٹر سمن شاہ ایکسلنٹ شاہ باش دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا ڈاکٹر مصطفیٰ غلط بتا رہے ہیں آپ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو dudenum ہوتی ہے dudenum کے پیچھے سے ایک آرٹری گزرتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں posterior to dudenum کیا گزرتی ہے posterior to dudenum آپ کی کونسی آرٹری گزرتی ہے آپ کی آرٹری گزرتی ہے gastro dudenal gastro dudenal artery that is branch of common hepatic artery that is branch of common hepatic artery تو gastro dudenal کس کہاں سے گزرتی ہے posterior to dudenal dudenum کے پیچھے سے گزرتی ہے جو ظاہری بات ہے جب posterior wall of dudenum ان کا کیا ہوگا schemia ہوگا تو آپ کی کونسی آرٹری rupture کر جائے گی آپ کی آرٹری کونسی rupture ہوگی gastro dudenal artery gastro dudenal artery rupture کرے گی اوکے اب مجھے ذرا شاہ باش آپ نے یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے اچھا اب آپ نے یہاں پہ ایک question کیا ہے کہ فرض کرو ایک patient اور اس کو pancreatitis ہوتا ہے مطلب اس کی جو splenic artery وہ block ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس میں کیا ہوگا اس میں جو آپ کی short gastric arteries ہیں ان کی splenic fundus of stomach کا کیا ہو جائے گا scheme ہوتا ہے اب یہ ہے artery کی بات لیکن اب اب ہم اس کو veins سے exchange کر دیتے ہیں اب ہم اس کو veins سے exchange کرتے ہیں اوکے فرض کرو یہ کیا ہے آپ کی stomach ہے یہ کیا ہے آپ کی stomach ہے اور یہ کیا ہے fundus ہے fundus سے آپ کی کونسی veins واپس blood لے کے جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں short gastric veins short gastric veins short gastric veins اوکے اب short gastric veins جو short gastric veins ہوں گی یہ آگے supply کریں گی مطلب آگے یہ blood ڈال دیں گی کس میں ڈال دیں گی splenic vein میں جس طرح blood آ رہا تھا اسی order سے واپس بھی جائے گا splenic vein میں جب واپس blood splenic vein میں جائے گا تو کیا ہوگا جو آپ کی splenic vein ہے وہ آگے drain کر دے گی کہاں پہ drain کر دے گی پہلے کیا ہوگا short gastric vein اس کے بعد آپ کی کیا ہوگی splenic vein آگے drain کر دے گی کس میں آپ کی اس میں portal vein میں ٹھیک ہے portal vein میں لیکن celiac trunk کہاں سے آگیا اس میں portal vein ہوگی ٹھیک ہے تو اب دیکھو اب کیا ہوگا فرض کرو کہ یہاں پہ ہوتا ہے pancreatitis جو pancreas ہے اس کی کیا عدتی ہے inflammation pancreatitis ہوتا ہے اب ظاہری بات ہے جب pancreatitis ہوگا تو فرض کرو جو آپ کی splenic vein ہے جو آپ کی splenic vein یہ بھی کیا ہو جائے گی بلک ہو جائے گی اگر splenic vein block ہوگی یہ بھی کیا کر جائیں گی Future کر جائیں گی یہ بھی کیا کر جائیں گی ماتلاب کہ ڈیسost معلوم ہوگی وہ کیا ہوجائیں گی گیا کے ہوجیں centre جو due to pancreatitis اب ہم اس کو نہ آسان کر کے پڑھتے ہیں دیکھیں فرض کرو ایک پیشنٹ ہے اس کو pancreatitis ہوا ہے یا اس کو pancreas کا cancer ہوا ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اسکیمیاں کہاں پہ ہوگا سب سے زیادہ اسکیمیاں کہاں پہ ہوگا fundus of stomach پہ fundus of stomach میں سب سے پہلے اسکیمیاں ہو جائے گا کیوں کیونکہ جو fundus اس کی ایک تو single supply ہے اور جو آرٹریز ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں دوسری بات اگر ایک پیشنٹ ہے اور اس کو pancreatitis ہوتا ہے اور اس کی جو شورٹ گیسٹک وینز ہیں جو اس کی شورٹ گیسٹک وینز ہیں وہ بلوک ہو جاتی ہیں جب وہ بلوک ہوں گی جو اس کی سپلینک وین ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے جب سپلینک وین بلوک ہوگی تو جو آپ کی شورٹ گیسٹک وینز ہیں ان میں پریشر بڑھ جائے گا ان میں کیا بڑھ جائے گا پریشر بڑھ جائے گا جب ان میں پریشر بڑھ جائے گا اور یہ سارے آپ کے questions ہیں یہ میں نے uworld سے موستی اٹھائے ہیں یا پھر آپ اس میں NLE کے بھی اس میں سارے questions آتے ہیں تو یہ ایک topic پورا ایک page آپ کا complete ہو گیا لیکن book نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا میں نے آپ کو ہر چیز بتا دیا کہ آپ کا کون سا answer ہوگا تو کون سا artery rupture کرے گی یہ سارا کچھ آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا ہے اب مجھے شاہ بات جلدی سے سارے بتائیں گے کہ یہ پورا page آپ کو سمجھ آ گیا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں رہا گیا یہ مشکل ہے مجھے پتہ ہے ایناٹمی تھوڑی سی مشکل ہے رٹہ لگانے سے آتی ہے لیکن میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا باقی آپ جب اس کو یاد کرو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ڈوکٹر خیزر نے پوچھا تھا left epiploic artery کے بارے میں دیکھیں ہم left epiploic artery پر چلتے ہیں دیکھیں ڈوکٹر خیزر میں نے کہا تھا کہ جو left epiploic artery ہوتی ہے جو آپ کی left epiploic artery ہوتی ہے یہ کس کی برانچ ہے دیکھیں یہ آپ کی کیا آ رہی ہے سپلینک artery یہ کیا ہے آپ کی سپلینک artery ہے یہ کیا ہے جی سپلینک artery ہے اب جو سپلینک artery ہے وہ ایک برانچ دیتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں left gastric epiploic artery left gastric epiploic artery left gastric epiploic artery اب یہ جو left gastric epiploic artery ہے یہ کس کو سپلائی کرتی ہے آپ کا یہ یہ کیا ہے greater curvature جو لیفٹ سائیڈ آف گریویٹر کرویٹر ہے اس کو کون سپلائی کرتی ہے مطلب کہ یہ جو میں نے سرکر لگایا اس ایریا کو کون سپلائی کرے گی دیکھیں وہی تو بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی دیکھیں یہ آپ کا ہے پینکریاز ٹھیک ہے یہ کیا ہے آپ کا پینکریاز ہے اور اس کے بلکل اوپر سے کیا گزر ہے اس طرح ٹورچوس آماؤٹ میں اس طرح مطلب نہ ٹورچوس لی گزر رہی ہوتی ہے کیا گزر رہی ہوتی ہے آپ کے سپلینی کاٹری یہاں اس طرح ٹھیک ہے تو جب آپ کا پینکریاز ٹائٹس انفلیمڈ ہوگا پینکریاز ٹائٹس میں انفلمیشن ہوگی یہاں وہ سویل کر گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو سپلینی کاٹری ہے یہ کیا ہو جائے گی آپ کی وہ ہو جائے ہے اس کو کیا کہیں گے مطلب بلوک ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا ہے RAW ہے ہرائٹ اپپپلوئیک گستو دیڈنل کی برانچ ہے جو رائٹ اپپپلوئیک ہے وہ گستو ڈیڈنل کی برانچ ہے اور جو آپ کی لیفٹ گستو ڈیڈرینل کی برانچ ہے ہے کس کی برانچ ہے That is the branch of that is the branch of your ڈیڈرینڈی آلٹری that is branch of splenic artery